اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میرا نام انزار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم ڈی آئی ورلڈ میرا دین اسلام چاہتے ہیں دوستو آج رمضان کا دوسرا روزہ ہے اور پچھلے دو دنوں سے ہمیں بہت زیادہ کمنٹ آ رہے ہیں کہ ہم پانچ وقت کی نماز کو ہندی ٹائٹل میں بنائیں یعنی ہندی میں بنائیں اور لوگوں کا کہنا ہے کہ پوری کی پوری ویڈیو تفصیل سے بنائیں یعنی پوری ویڈیو نماز پڑھ کر بتائیں حالانکہ پہلے بھی ہم پانچ وقت کی نماز اور تمام نمازوں کی ویڈیو ڈال چکے ہیں لیکن لوگوں کا ماننا ہے کہ پوری ویڈیو تفصیل سے ہو اب تک تفصیل سے ویڈیو ہم نے اس لیے نہیں بنائی تھی کہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی اور آپ لوگ دیکھنے میں بور ہوں گے اب آپ لوگوں کی فرمائش پر ہم نے یہ ویڈیو بنائی ہے جس میں ہم پہلی ویڈیو یہ ڈال رہے ہیں رمضان کے موقع پر اس کو ڈالنے کا مقصد صرف یہی ہے ہمارا اس مبارک مہینے میں کوئی بھی نمازوں سے محروم نہ رہ جائے تو جو بھائی جو بہن جس طرح سے نماز سیکھ سکتے ہیں بس سیکھیں ہر طریقے کی ویڈیو ہم نے اپنے چینل پر ڈالی ہوئی ہے جو جس طرح سے سمجھ سکتے ہیں تو یہ ویڈیو تفصیلی ویڈیو ہے تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اس میں آپ فجر کی نماز کو پڑھنے کا طریقہ جان پائیں گے اگلی ویڈیو میں ہم زہر اثر مغرب اشاء کی نماز بھی ڈالیں گے تو یہ ویڈیو آخر تک دیکھیں اور ایک بات کا خاص خیال رکھیں اس کو مرد حضرات اور خاتین بہنیں دونوں ہی پڑھ سکتے ہیں اور یہی طریقہ ہوگا اس کو پڑھنے کا فجر کی نماز میں چار رکعت ہوتی ہیں دو رکعت سنت اور دو رکعت فرض اور چار رکعت پڑھنا ضروری ہے کیونکہ اس کی دو رکعت سنت جو ہوتی ہیں سنت موقع دہ ہوتی ہیں تو دوستو اس ویڈیو میں آپ جانیں گے فجر کی چار رکعت نماز کو پڑھنے کا طریقہ آپ کو پتہ ہوگا کہ نماز پڑھنے سے پہلے وضو کا ہونا بہت ضروری ہے اپنے جسم کا پاک ہونا ضروری ہے جس جگہ پر آپ نماز پڑھنا ہے اس جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے جس کپڑے پر آپ نماز پڑھنا ہے اس کپڑے کا پاک ہونا ضروری ہے نماز کے لئے نماز کا وقت ہونا بہت ضروری ہے ان تمام باتوں کو غور کرتے ہوئے ہی نماز پڑھنی چاہیے چلیے شروع کرتے ہیں اور جان لیتے ہیں نماز فجر کو کیسے ادا کیا جاتا ہے سب سے پہلے ہم دو رکعت سنت پڑھیں گے اور دو رکعت سنت پڑھنے کے لئے نیت کریں گے نیت کرنے کے لئے ضروری نہیں کہ زبان سے ہی کہیں اگر دل میں ارادہ کر لیں وہ بھی کافی ہے اگر زبان سے کہیں تو اس طرح سے بولیں نیت کرتا ہوں یا نیت کرتی ہوں دو رکعت سنت وقت فجر واسطے اللہ تعالی کے رخ میرا قابع شریف کی طرف اللہ اکبر اللہ اکبر کے اگر نیت باندھنے اللہ اکبر سبحانک اللہم و بحمدکا و تباو کسمکا و تعالی جدکا و لا الہ غیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت عليهم غیر الموضوب عليهم ولا الظلین آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح و رأيت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا فسبع بحمد ربکا واستغفر انہو كان طوابا اللہ اکبر سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سمئ اللہ لمن حمده اللہ اکبر سبحان ربی الاعلا سبحان ربی الاعلا سبحان ربی الاعلا اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان ربی الاعلا سبحان ربی الاعلا سبحان ربی الاعلا اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا الضالین امین بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت يدا ابي لہب و تب ما اغنى عنه مالوه و ما کسب سیصلانا رن ذات لہب ومراته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد اللہ اکبر سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سمی اللہ لمن حمده اللہ اکبر سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم اللہ اکبر سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم اللہ اکبر سبحان ربی العظیم تحیات للہ وصلوات وطيبات السلام عليک أيها النبی ورحمة الله وبرکاته السلام علينا وعلى اباد الله الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبده ورسوله اللہم صلی على محمد وعلى آل محمد كما صلیت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد كما بارکت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا يغفر الظنوب الا انت فاغفر لي مغفرة من عندك ورحمني انك انت الغفور رحیم السلام عليكم ورحمت اللہ السلام عليكم ورحمت اللہ تو دوستو یہ جو طریقہ آپ نے جانا ہے یہ دو رقات سنت کو پڑھنے کا طریقہ تھا اب جان لیتے ہیں دو رقات فرض کو کس طرح سے پڑھا جائے گا دو رقات فرض کے لیے بھی اسی طرح سے نیت کریں گے بس سنت کی جگہ فرض کا نام لے دیں گے نیت کرتا ہوں میں یا نیت کرتی ہوں میں دو رقات فرض وقت فجر واسطے اللہ تعالیٰ کے رخ میرا کعب شریف کی طرف اللہ ہو اکبر جب آپ نیت باندھ لیں تو جیسے آپ نے ابھی دو رقات سنت پڑھی ہیں بلکل ہو وہو اسی طرح سے دو رقات فرض بھی پڑھے جائیں گے اگر آپ کو سورت زیادہ یاد ہیں تو سنت میں سورتہ الگ پڑھ لیں فرض میں سورتہ الگ پڑھ لیں اگر آپ کو سورت زیادہ یاد نہیں ہے تو جو بھی سورتہ آپ کو یاد ہیں ان سورتوں کو پڑھ سکتے ہیں اس میں کہیں بھی کوئی بھی بدلاؤ نہیں ہے صرف آپ کو نیت بدلنی ہے یعنی جب سنت پڑھیں تو سنت کی نیت اور فرض پڑھیں تو فرض کی نیت جیسے کہ آپ جانی چکے ہیں دو رقات سنت اور دو رقات فرض کو کیسے پڑھا جاتا ہے جب دو رقات فرض پڑھ لیں تو فرض پڑھنے کے بعد میں آپ تذویہات بھی پڑھیں تینتیس مرتبہ سبحان اللہ تینتیس مرتبہ الحمدللہ اور چونتیس مرتبہ اللہ اکبر یعنی پوری تذویہ پڑھ لیں اور اس کے بعد میں آپ ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کریں دوستو یہ تھا نماز فجر کو پڑھنے کا طریقہ امید کرتے ہیں آپ کو پسند آیا ہوگا اور سمجھ آیا ہوگا ہمارا مقصد ہے اس ویڈیو کو بنانے کا کہ اس ماہ رمضان میں کوئی بھی شخص کوئی بھی بہن کوئی بھی بھائی ایسا نہ رہے کہ جو نمازیں یاد نہ ہونے کی وجہ سے نمازوں سے محروم ہو جائے اسی لئے ہم اس چیز پر زیادہ فوکس کر رہے اور محنت کر رہے ہیں لیکن ہماری یہ محنت اور ہمارا فوکس جب تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ کی سپورٹ نہ ملے آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کیونکہ اگر آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں گے تو لوگوں کو نماز پڑھنے کا طریقہ سمجھ آئے گا اور دوستو نہ صرف اس ویڈیو کو بلکہ دین سے مطالق جو بھی ویڈیو آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہے جو بھی پیغام آپ کو دیکھنے کو سننے کو مل رہے ہیں ان پر پہلے خود عمل کیجئے پھر اس کو آگر زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے جس سے کی دوسروں کا بھی بھلا ہو سکے چلیے دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ